وہ ربائی بھی میں نے بچا لی ہے کچھ نہیں پڑھوں گا سلوات پڑھوا دیئے مولانا پلال کازمی صاحب آپ کے حوالے آپ حضرات بلند ترین ناریل سلوات سے مطلع سے لے کے مقتے تک کی ایک بلند آباد سے سلوات پڑھ دیں آپ سبی حضرات کو شب بھر رسولوں کے ساتھ بیٹھنا مبارک ہو جہاں ذکرِ اہلِ ویتِ اتھار برپا ہوتا ہے وہاں اربعہِ انبیاء اور ملائک کا موجود ہو شہر خوب مولا کے چاہنے والوں نے اشار سنائے اور آباد آفیں سنیں ارز کرتا ہوں دو شیر سب سے پہلے شاید کسی لائک ہو بازو کٹنے کے بعد پرچم کیوں نہیں گرا ہم ہاتھ میں کوئی چیز لیے ہوئے ہوں اور ہاتھ پہ چوٹ پڑ جائے تو وہ شیق گر جاتی ہے اور جہاں بازو کٹ چکے ہوں تو پھر یہ پرچم کیوں بلندہ پسر حسین کا عباس کا بھتیجہ ہے پسر حسین کا عباس کا بھتیجہ ہے حفاظتوں کی یہ صورت نکال لیتا ہے حفاظتوں کی یہ صورت نکال لیتا ہے جہاں پہ کٹتے ہیں بازو وہی پپرچم کو تبسمِ علی اصغر سنبھال لیتا ہے جہاں پہ کٹتے ہیں بازو وہی پپرچم کو تبسمِ علی اصغر سنبھال لیتا ہے مطلع نظر ہے ملاحظہ فرمائے اسی لیے تو یہ اب تک عزان باقی ہے مصرہ سنیا گا اسی لیے تو یہ اب تک اسی لیے تو یہ اب تک عزان باقی ہے ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر شہزادی کی رضا کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ دری اسی لیے تو یہ اب تک عزان باقی ہے ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے ابھی بھی سینہ اکبر میں کھڑے ہیں تیغ لئے رنمِ حضرتِ قاسم کھڑے ہیں تیغ لئے رنمِ حضرتِ قاسم نکل کے آئے جو کوئی جوان واقع ہے آئے 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 کھڑے ہیں تیغ لئے رنمِ حضرتِ قاسم نکل کے آئے جو کوئی جوان میں دیکھ رہا ہوں مرسیہ پڑھنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ وہ گاؤں ہیں جہاں آج بھی مرسیہ زندہ ہیں زبان پہ توجہ رکھیے گا نکل کے آئے جو کوئی جوان اسی لیے تو یہ اب تک عظم باقی ہے ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے نکل کے آئے جو کوئی جوان باقی ہے جواب مل کے رہے گا عظا کے دشمن کو جواب مل کے رہے گا عظا کے دشمن کو خدا کا شکر ہے اردو زبان باقی ہے اب یہ وہ گاؤں ہے جہاں زیادہ تر لوگ درس و تدریج سے جڑے دیں پڑھا لکھا مجمع ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں عموما یہی تحقیق بتاتی ہے کہ تین حصہ تری ہے ایک حصہ خشکی ہے کائنات میں شیر نظر ہے ملائدہ فرمائے حد نجام سکوگے علم کے سائے کی حد نجام سکوگے مولانا شیر پڑھ رہا ہوں کرتا صاحب حد نجام سکوگے علم کے سائے کی زمین سے آگے بھی تو آسمان ماسی ہے حد نجام سکوگے علم کے سائے کی زمین سے آگے بھی تو آسمان باقی ہے یہ کہکے پنت علی نے اُلَٹ دی آکوفہ یہ کہہ کے بنت علی نے اُلَٹ دی آکوفہ ابھی حسین کے حصے کی جان یہ کہہ کے بنت علی نے اُلَٹ دی آکوفہ ابھی حسین کے حصے کی جان ابھی حسین کے حصے کی جان واقع ہے شیر نظر ہے اکیلے ہیں جناب علی اکبر کے سلام ہوں پر جو دو بار میدان کو گئے تمام شہدہ میں اکیلے ہیں جناب علی اکبر جو گئے کامیاب ہوئے پھر پلٹ کے آئے پھر گئے شیر نظر کر رہا ہوں ابھی حسین کے حصے کی جان قافیہ سنیں یہ سلام کا قافیہ تھا ہی نہیں مگر حضرت احسام کریں تو سن ممکن ہوتا ہے ابھی حسین کے حصے کی جان یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر جمل تو جیت چکے نہروان وادی میری شہزادی آپ لوگا کچھ ازا دیں یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر جمل تو جیت چکے جمل تو جیت چکے نہروان باقی ہے جمل تو جیت چکے نہروان باقی ہے بلال کو پر جبریل بخش دو مولا بلال کو پر جبریل بخش دو مولا کہ تھک چکا ہے پرندہ اُلان باقی ہے بلال کو پر جبریل بخش دو مولا کہ تھک چکا ہے پرندہ اُلان باقی ہے شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے شفا کے نام پر پوری دنیا پریشان ہے ویکسین 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 شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے شفا کے نام پر شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے کیا چہرے گلاب ہیں کہ تحجد عشق اہل بیت ادا کر رہے ہیں راب کے اس پہر جو لمحے بسر ہو رہے ہیں یہی آخرت کا سرمایہ ہیں انہیں محفوظ رکھنا چاہیے شفا کے نام پر شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آکے لے جاؤ دوا حسنِ مطلع ہے خداِ حسین کا واسطہ مطلع کو محسوس کریں کہ صاحبانِ احساس ہیں مصند نشی خاص طور سے توضع پرے مطلع نظر کرنے جا رہا ہوں مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے جہاں پر جہاں پر ظلفقارِ حیدرِ قرار رکھی ہے جہاں پر ظلفقارِ حیدرِ قرار رکھی ہے وہیں پر حسرتِ جنگِ علم بردار رکھی ہے اللہ اکبر وہیں پر حسرتِ جنگِ علم بردار رکھی ہے مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے جہاں پر ظلفقارِ حیدرِ قرار رکھی ہے مریضوں آکے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے شیر ندر ہے علی کو چھوڑنے والے علی کو چھوڑنے والے علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں ہے طوفاں اس طرف کشتی مگر اس پار ہائے 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 سقیمہ میں کھڑے ہیں خدیر میں کشتی ہے ہے طوفاں اس طرف کشتی مگر قافیہ سرف کیا ہے اہلِ دل ملاحظہ فرمائے اہلِ زبان سنے سر پہ قابیہ دیکھے ہے طوفاں اس طرف کشتی مگر اس پار رکھیے مفتی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں سکتی تو میری شہزادی جزا دیں آپ کو کیا لفظوں کا صرف آپ محسوس کرتے ہیں ہے طوفاں اس طرف قافیہ کا صرف ہے ملاحظہ فرمائے کشتی مگر اس پار رکھی ہے مفتی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے ہائے 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 کیا لفظوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے وہی پر حسرتِ جنگِ عالم بردہ رکھی ہے تو وہ دیوار ہے تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جاہی نہیں سکتی بزرگوں نے تیری آقا کا ایک ایک چاہنے والا اس شیر میں شریک ہے دنیا والو ہمارے لباسوں پر نہ جاؤ ہمارے ٹوٹے مکانوں پر نہ جاؤ ہمارے اجڑے ہوئے بالوں پر نہ جاؤ ہمارے چہروں پر جو آشور کو خات پڑی رہتی ہے یہی خات تو ہمیں سورج بناتی ہے ہماری حیثیتِ ظاہری دیکھ کے ہمارے میار نہ آکو ہم بتا رہے ہیں ہم کون ہیں توجہ شیر نظر کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایا مت سمجھ لینا ہاں 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 میں ایک سلطان ہوں جولا ھے کے سالے صالح صلیب صاحب bagsam میں ایک لیک من سلطان ہوں مجھ کو ریایا مت سمجھ لینا میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے میں ایک سلطان ہوں مجھ کو ریایامت سمجھ لینا میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار میری دستار رکھی ہے میری طرف دیکھئے گا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ اس میں بھی قافیہ کا صرف دیکھئے سنو یہ میسہ مہیں یہ میسہ مہیں یہ تیبوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں اگر مصر آپ دل کو لگا ہو تو ضرور حسنہ بڑھائیے گا یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھیا اللہ آسفر اللہ آسفر علی کے ذکر نے ان کی زبان پر جدی بھائی علی کے ذکر نے ان کی زبان پر یہ میسم ہے اب جو جو دروازہ حسین پہ اپنی پیشانی رکھنے کا عادی ہے اس کے لیے شیر ہے شاید یہ پیشانی کا جھومر بن جائے شیر نظر ہے خاص طور سے یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پر جو زہرہ کی چمک دیکھی جو زہرہ کی چمک دیکھی جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی در حیدر پر کتنی بار رکھی ہے جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چونگ نے پوچھا یہ پیشانی در ہے یہ پیشانی در ہے حیدر پا شیر آپ ہمیشہ محبتوں میں یاد رکھتے ہیں مگر شاید آج جو اشار میں ارز کر رہا ہوں اس میں سے یہ شیر یاد رہ جائے شاید کی بات کر رہا ہوں ورنہ یہ کہ کہاں ہم کہاں ان کی مدھا یہ پیشانی در ہے حیدر پا جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی در ہے حیدر پا کتنی بار کائنات شجاعت کا نوجوانوں جس جس کی تمنا ہے لشکر امام میں شریک ہونے کی بازوں کو تکلف کے دھاگوں سے آزاد کریں شیر پڑھنے جا رہا ہوں کائنات شجاعت کا کلیہ ہے کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے قدموں میں جب ہی تلوار رکھتا ہے جب اسے اپنے سے بہتر جانے جب اسے اپنے سے بہتر جانے شیر نظر ہے یہ پیشانی در ہے حیدر پا کتنی بار رکھی ہے اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھیا آئی 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 آئ آخر کلام میں چند اشار اور اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا کہ جس کے پاؤں پر عباس نے عرضِ درِ حسین سے گر رابطہ نہ ہو عرضِ درِ حسین سے گر رابطہ نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو مصرہ تھا ممکن نہیں کہ چاند ہو فرشِ ازا نہ ہو مطلب قید تضمیر ممکن نہیں کہ چاند ہو بچوں بہترہ دیکھو ممکن نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محرم کا چاند نکلے اور حضرت کا فرشِ ازا نہ بیچھے تو ممکن نہیں کہ چاند ہو فرشِ ازا نہ ہو مطلب قید تضمیر نکتہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو نکتہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو ممکن نہیں کہ چاند ہو ممکن نہیں کہ چاند ہو فرشِ ازا نہ ہو شیر نظر کرنے جا رہا ہوں خداِ حسین کا واسطہ خاص طور سے شیر ملاحظہ فرمائیے گا عرضِ درِ حسین سے گر رابطہ نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو نکتہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو ممکن نہیں کہ چاند ہو فرشِ ازا نہ ہو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھلا دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے اے شہدادی آپ کو جزا دے کہ رات کے اس پہر آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور ہمارے بزرگ بھی تشریف فرمائے نوجوان بھی ہیں ممکن نہیں کہ چاند ہو فرشِ ازا نہ ہو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو اسغر کی سمندر دیکھ کے کہتی تھی کربلہ اسغر کی سمندر دیکھ کے کہتی تھی کربلہ جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑانا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی اللہ اکبر اسغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو گاؤں کے لوگ ہیں آپ بہتر جانتے ہیں میں بھی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں مجھے یاد ہے اپنے بہت بچپن کی بات کہ جس زمانے میں قذاقوں کا دور چلتا تھا لٹیروں کا تو گاؤں میں پہرے داری ہوتی تھی گاؤں کی سرحد پر لوگ ہوتے تھے جو بیدار رہتے تھے اور ایک دوسرے کو آواز دیتے رہتے تھے تاکہ چور یہ سمجھ لیں کہ بستی میں لوگ بیدار ہیں ہمائی دال نہیں گلے گی شیر نظر کرتا ہوں تجربات بھی شیر کہلواتے ہیں انسان سے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں ایسا جہاں میں کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی اسغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لٹ جائیں لٹ جائیں کہتا سار لٹ جائیں کربلا لٹ جائیں لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے کیا کہا کیا انسان ہے بابا مولائیوں میں پڑھا ہوں لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے اشکِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ اگر جاگتا نہ ہو اشکِ غمِ حسین اگر لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے اشکِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ ہو اگر جاگتا نہ ہو اشکِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ ہو شیر ہے آئے کربلا سے آنے والوں قبول کرنا شیر نظر کرتا ہوں اشکِ غمِ حسین اگر ایسا خطیب کون ہے بے شیر کے سوا ایسا خطیب کون ہے بے شیر کے سوا جو حجتِ خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو ایسا خطیب کون ہے بے شیر کے سوا جو حجتِ خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو جو حجتِ خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو تو ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے آئے 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 آئ کبھی بطول کو پرسادیا نہ ہو اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شیر پڑھنے جا رہا ہوں ہر قیدی دعا مانگتا ہے کہ ہمیں رہائی ملے شیر نظر کرتا ہوں دل ہو چکا ہے الفت السجاد کا سیر دل ہو چکا ہے الفت السجاد کا سیر لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی رہانہ ہو دل ہو چکا ہے الفت السجاد کا سیر لوگوں دعائیں مانگو دل ہو چکا ہے دل ہو چکا ہے الفت السجاد کا سیر لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی لوگ پوچھتے ہیں قربانی حسین کا اثر کہاں کہاں تک بتاتے ہیں قربانی حسین کی آفاقیت نہ پوچھ دوسرا مصرہ سنیے گا قربانی حسین کی ہوائے برادران بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ خوب خوب پڑھا سب نے شیر پڑھنے جا رہا ہوں قربانی حسین کی آفاقیت نہ پوچھ ایسی کوئی جدھا ہے جہاں پر خدا نہ ہو باپ job ہائے سب ہاں سب ہاں ایسی کوئی جگہا ہے بس بھائی کا حکم ہے رجس کے چند بند میں نے کچھ اور منتخب کیا تھا لٹ جائیں رکھ لکھ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے عشقِ غمِ حسین اگر جاکتا نہ ہو جنابِ قاسم کا رجز پڑھنے کو کہا ہے نا تیرہ برس کا شہزادہ میدانِ جنگ میں آیا فوجوں کے پھیلاوں کو دیکھا جناب فوجوں کے پھیلاوں کو دیکھا نوڈوانوں میری طرف میرے ساتھ چلنا نوڈوانوں دیکھ کے کہا کہ اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو تم نہیں بتا پاؤ گے اس لیے کہ کون ہو یہ بتانے کے لیے کم سے کم باپ کا نام تو یاد ہونا چاہیے اور تمہیں اگر باپ کا نام معلوم ہوتا تو ہمیں مقابلے میں تھوڑی آتے ہیں ہمارے مقابلے میں آتا ہی وہی ہے جس الماء کا نام یاد ہو اب یہ تو اپنی ہی بستی ہے یہاں بھی گل کے چھا لے نہ پھوڑے جائیں تو کہاں پھوڑے تو تم تو نہیں بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو مگر میں بتائے دیتا ہوں کہ میں اور اس لیے نہیں کہ مجھے شوق ہے کہ میں پہچانا جاؤں تم جیسے مجھے کیا پہچانیں گے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ محشر میں تم سر کھو جا کے یہ نہ کہو اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ سامنے کون ہے تو ہم لڑتے کیوں تو ہم ابھی بتا رہے ہیں بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ بھاگتے ہوئوں کا پیچھا نہ میرے دادا علی نے کیا نہ میں کروں گا میں بتائے دے رہا ہوں میں کون ہوں یا کہہ کے شہزادے نے گفتگو آغاز کی فرماتے ہیں قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں قلادیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا میر ہوں مصرے پہ دعائیں چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدرو ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدرو ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی ہسائن کا جیسے ہی شہزادے کی للکار محیط مہدان ہوئیں عمر سادے ملون عمر نہسے ملون اس نام کے ساتھ ساد کا لفظ اچھا نہیں لگتا مطلب دیکھئے یہ دیکھئے سب کچھ سطروں میں نہیں ملتا کتابوں میں نہیں ملتا کچھ محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہی ابو تراب کے پوتے کے قدموں کی چاپ سے کربلا کا رن ہلا کھرتی ہلی ملعون کے خیموں کی تنابوں میں زلزلہ آیا ڈر کے دوڑا خیمے کے دروازے کے قریب آیا ہلکا سا پردہ ہٹایا جیسے کوئی پردہ دار عورت باہر کا منظر دیکھا چاہتی ہے ہلکا سا پردہ ہٹایا اور میدان کی مطلب دیکھئے پلکیں نہ جھپکیں بات نازک ہے اس لیے کہ رجز جو ہوتا ہے یہ منظر نامہ لیے ہوئے ہوتا ہے تو اس میں بالکل کنسنٹریٹ ہونا چاہیے ایسے دیکھا دیکھ کے کہنے لگا یہ بچہ کون ہے یہ بچہ کون ہے جملہ کہوں ازناللہ کے پوتے نے سن لیا ازناللہ کے پوتے نے سن لیا ڈپٹ کے بولے قاسم تو مجھے بچہ کہتا ہے بتاؤں میں کون ہوں چھونت زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقی رو جعفر دلوں کے چائے سجاد اور باقی رو جعفر دلوں کے چائے کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زیب خود آسکری و مہدی رو جعفر دلوں کے چائے کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زیب خود آسکری و مہدی رو جعفر دلوں کے چائے زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین سجاد اور باقی رو جعفر دلوں کے چائے کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زیب خود آسکری و مہدی رو جعفر دلوں کے چائے زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا آئی نا ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا آئی نا ہم تیر میں برس میں ہیں چودہ کا آئی نا یاد رکھنا ظالموں سر پر ہے خود نادے علی مجھے تو اسی ٹکڑے پر آپ سے دات چاہیے تھی مگر کوئی بات نہیں سر پر ہے اب ان صلاح کا ذکر کر رہے ہیں جو سپاہی بدن پر پہن کے میدان میں جاتا ہے سر پر ہے خود نادے علی فتح کی قلید اچھا بھی ہے فتح کی سر پر ہے خود نادے علی نوجوانوں فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہِ الحدید تم لوہہ پہن کے آئے ہو ہم سورہِ الحدید لوہے والا سورہ پہن کے آئے ہیں سر پر ہے خود نادے علی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہِ الحدید زرہِ الحدید کرتے ہیں رن میں وقت بغا حملہِ شدید کرتے ہیں رن میں وقت بغا حملہِ شدید ارے وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہر یزید اگر آقا کے سارے چاہنے والے بول دے تو پھر میں بیت پڑھوں سر پر ہے خود نادے علی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہِ الحدید زرہِ الحدید زرہِ الحدید زرہِ الحدید کرتے ہیں رن میں وقت بغا حملہِ شدید وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہر یزید کہتے ہیں سنو پٹ کا کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا دوسرے مصرے پہ داد چاہتا ہوں پٹ کا کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ تعویز بازوں پہ ہے بابا کے شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال چوکڑی بھرنے والے ہرن شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال شامی 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 جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بچوں کے لئے یہ قطراتِ انفیال بڑے گناہ کے بعد جو شرمندگی کا پسینہ آتا ہے اسے کہتے ہیں قطراتِ انفیال میں کہہ رہا ہوں شامی جبینِ کفر کے قطراتِ اس سے زیادہ پردے میں لپیٹ کے تاریخ نہیں آت تک موچا سکتا ہے شامی جبینِ کفر کے قطراتِ جنابِ قاسم کہہ رہے ہیں قطراتِ انفیال ارے کاؤسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجھا ملوک ہمہ بہت اللہ اس طہرہ دیکھئے خامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال قاسم کل مالکوں سے کریں بھوک یہ مجھا قیتے نصب کے پھل ہیں یہ شیرین سمر نہیں قیتے نصب کے پھل ہیں اس طہرہ یہ شیری سمر نہیں تاریخ کو بھی ان کے شدر کی خبر نہیں اوہ خو تاریخ کو بھی ان کے شدر کی خبر نہیں تمہیں اس سے گزر چکے چند بند گفتگو تمام مگر اب یہاں سے میرا کلے جا آپ کی ہتینی پر ہے خدا حسین کا واسطہ میرے ساتھ رہیے گا عالم تصور میں بڑھنے کربلا چلیے اور تیرہ ورس کے علی کی للکار گونج رہی ہے اسے محسوس کیجئے شہدادہ کس انداز سے رجس پڑھ رہا ہے فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم یک جا یہاں پا کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے مسرہ سنیے ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم جنابِ قاسم کیا کہہ رہے ہیں بابا حسن کی سلوکیں خداِ حسین کا واسطہ بیت سنیے گا بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم جب کہہ چکے مارے ہوئے ہو تم تو اب اس کے بعد گل جائش کیا ہے لیکن یہی تو ہے اس گھرانے کا کمال بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم ارے موسیٰ ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے موسیٰ ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے انجامِ کارزار کا کوئی نظر بھی ہے انجامِ کارزار کا کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے وسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے کیا شام کے وسالوں میں حرفِ نوجوانوں آرے سینے اکردت کی تان رہے ہو جگر بھی ہے جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچ خبر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچ خبر بھی ہے såکستے ستم عاشکار ہیں اس رخ سے بھی شکست ستم عاشقار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ظلفقار اس جنگ میں قلم تھا یہاں ظلفقار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ظلفقار ہے ارے کفروں نفاق و شرک کے پیدائشی غلام دین بند پڑھوں گا جنگ انشاءاللہ باد میں ابھی تو رجس چند آئے کفروں نفاق و شرک کے پیدائشی غلام بدشکلوں بدنصیبوں بددواروں کچھرام بدنسلوں بدتماشوں بدنجاموں بدکلوں ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگانشان جنگلوں میں تو پڑھا بھی جائے گا پڑھا تو اہل علم کے درمے آئے گا شرک و نفاق و شرک پیدائشی غلام بدشکلوں بدنصیبوں بددواروں کچھرام بدنسلوں بدتماشوں بدنجاموں بدکلہ سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگانشان ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادروں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے چمگادروں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے چمگادروں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے چمگادروں کو دن میں نکلنا تو دیکھئے اتتے میں ظالموں نے کہا آپ سنوئے بھائیو دو بند پڑھوں توجہ ہے اتتے میں شامیوں نے کہا کونسی تلوار لیے ہو جو ایسے بات کر رہے ہو کونسی تلوار لیے ہو جو ایسے بات کر رہے ہو شہزادے نے تلوار کی طرف دیکھا اب یہ تلوار کا بھی وقت ہے کہ وہ اپنی ادائیں دکھائے اس لیے کہ وہ تعریف کر رہا ہے کہ کائنات میں ایسی زبان نہ ملے گی یہ تلوار کونسی لائے ہو جو ایسے بات کر رہے ہو شہزادے نے کہا سنو یہ تیغ وہ ہے یہ تیغ وہ ہے نسرا پورا کرنی تیار ہیں یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار نسرا پڑھ لاؤں مجھے دعائیں چاہیے ہیں اب تک نہیں کہا تھا مگر کہہ رہا ہوں نسرا اپنے بجو سے بڑا پڑھنے جا رہا ہے یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی شاید شاید رسائی عدب میں یہ ایک پہلو ہو جو حضرت نے عطا فرمایا ہے یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن ہے حسین سے رکھتی ہے دل میں خواہ اسغر کی پیروی میں ہمتی ہے بار بار کر کے آپ نے میرا حوصلہ پڑھایا ہے بے شک آپ کو حقے سننے کا اسغر کی پیروی میں یہ تو میں ہوں جو اسے روکے میں ہوں اسغر کی پیروی میں ہمتی ہے بار بار یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے زنفقار ہائے 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 سواللہ یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے زنفقار سہیلی ہے زنفقار یاد رکھنا میدہ میں اپنے شوق نہیں بھاتی ہے شوق سے ہائے 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 میدہ میں اپنے شوق نہیں بھاتی ہے شوق سے اور شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے موسیقی مائدہ میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے تو یہ کھاتی ہے تو یہ کھاتی ہے شوق سے کھائے چونکہ خواست ہیں ایک خاص حصہ ہے اس کا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں شبی صاحب بہتا رہے ہیں جو میں دنوں کے بعد اشار میں سنا رہا ہوں آپیوں کو یہ پہلو بیٹھئے گا غربت حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے نوجوانے بلکل اپنے درمیان اپنے امام آخر کو محسوس کیجئے یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے میں یہ جو پہلو نظر کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے بچوں تم بھی کوشش کرو میں اشارے کروں گا کہ جو لفظ ذرا سقیل ہوں وہ اشاروں سے سمجھ جاؤ مگر کوشش کرو اور کوشش کرو سمجھنے کی خاص طور سے نظر ہے شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے اتنے میں عمر نحس ملون نظر آ گیا شہزادے نے تیور بدلے اس کی طرف دیکھا کہ سنو وہ جو امال نامے کی بات ہو رہی تھی جنابی عباس سے کہ تم الگ ہو جاؤ شہزادے نے جیسے ہی دیکھا آواز دی اے عمر یہ تو بتا کل شب کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تمہا کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تمہا ہمت کے آسمان سے خیرت کی اس چٹان سے تو کہہ رہے تھے تم اے اپنی نجس جبان سے کیا ہاہ 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 اپنی نجس زبان سے کیا کہہ رہے تھے تھا رنجش ہے رنجش ہے ابن فاتح بدرو ہنین سے رنجش ہے ابن فاتح بدرو ہنین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے کیا کہہ رہے تھے تم رنجش ہے ابن فاتح بدرو ہنین سے ابنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے ارے فوج کسیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم تیار مصرہ پڑھنے لے رہے ہیں وقت کی پیشانی پہ لکھ دیجئے مصرہ فوج کسیر دیکھ کے کل شب علی کی جان سے کیا کہہ رہے تھے تم فوج کسیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم ارے ہندار کی لے میں بدرو ہد گا رہے ہوتوں ہندار کی لے میں بدرو ہد گا رہے ہو تم ہندار کی لے میں بدرو ہد گا رہے ہو تم ارے بغزے ابو تراب میں بل کھا رہے ہیں بغزے میں تب دیکھئے نا ابو تراب میں مصرہ بل کھا رہے ہو تم خاموش ہیں تم اوپا چڑھے آ رہے ہو تم خاموش ہیں تم اوپا چڑھے آ رہے ہو تم ارد ٹکڑوں میں بانت دیں گے لبوں کی کمان کو دوپڑوں میں کوٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور کتی سے تھنے کنے کے لئے توارے ہیں اردن 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 ایسی بیشتر بوتورہ میں بل کھا رہے ہو تم خاموش ہے تو مو پہ چڑھے آ رہے ہو تم خاموش ہے تو مو پہ چڑھے آ رہے ہو تم ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو ان منکروں میں قائلِ جزدان کون تھا قائلِ جزدان کون تھا ابھی ہمائے برادر کرتاز کرولائی صاحب نے بہت امدہ جملہ فرمایا خدا توفیقات میں اضافہ کرے اقبال بلند کرے کامیاب کرے اور سفرِ ذکرِ اہلِ بیت طویل ہو سرحدِ ظہور سے ملاقات ہو جائے اس سفر کی تو بہت امدہ جملہ کہا کہ نئی فکر دیں نیا اسلام ہوں نہ دیں سنیے ان منکروں میں کہتے ہو اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے ان منکروں میں قائلِ جزدان کون تھا ہندہ کی لئے میں بدر و احد گا رہے ہو تم ان منکروں میں دو بند لکھ لیجیے گا وہ رکھے دل پر آپ کا بھائی نظر کر رہا ہے ان منکروں میں قائلِ جزدان کون تھا ان ان وحشیانِ بدر میں انسان کون تھا ان وحشیانِ بدر میں انسان کون تھا ہندہ تھی کون اور وہ سفیان کون تھا کون تھا ارے کافر سب ہی تھے ان میں مسلمان کون تھا کیوں اتنے تلمل آئے ہو بدر و ہنین سے کس خون کا لینے آئے ہو بدلہ حسین سے کس خون کا تیار کس خون کا لینے آئے ہو بدلہ کہتے ہو کہ رنجی شہیب نے فاتحِ بدر و ہنین سے اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے تم چلے جاؤ ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں یہی کہہ رہے ہونا تو سنو خاص طور سے تیار بات تمام ہونے جا رہی ہے کس خون کا لینے آئے ہو بدلہ حسین سے کیوں غرق ہو عداوتِ دلدل سوار میں کیوں غرق ہو عداوتِ دلدل سوار میں کیسی خلش چھپی ہے دلے کینہ دار میں کیسی خلش چھپی ہے دلے کینہ دار میں روحِ پھر مصرہ روحِ بُتانِ بزمِ سقیفہ کے پیار میں روحِ بُتانِ بزمِ سقیفہ کے پیار میں ارے ہزیان بک رہے ہو جنو کے بخار میں آئے 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 کہتے ہو تم چلے جاؤ اپنی تو بس لڑائی ہے حضرت حسین سے روحِ بُتانِ بزمِ سقیفہ کے پیار میں ہزیان بک رہے ہو جنو کے بخار میں آئے غربت میں دامنِ شہزی شان چھوڑ دے غربت میں دامنِ شہزی شان چھوڑ دے سوروں سے کہہ رہے ہو کہ پولان چھوڑ دے آئے 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 غربت میں دامنِ شہزی شان چھوڑ دے سوروں سے کہہ رہے ہو دونوں آتوں کو بلند کر کے نارا ہے آئے 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 جاؤے